برما میں ایک کمیونٹی رہتی ہے جن کو کوکی ٹرائبز کہا جاتا ہے میانمار کے اندر جو چن کمیونٹی رہتی ہے جو کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر کے قریب لگنے والی ان کے جو چن اسٹیٹ ہے وہاں پر موجود ہے یہ بھی اصل میں کوکی ٹرائبز ہی ہے سارے کوکی قبائل کو ملا کے زو پیپل کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کے ہلٹریکٹس کے علاقے سے لے کر پورے انڈیا نورتیسٹ تک سوائے اروناجل پردیش والی اسٹیٹ کے ہر جگہ آپ کو مختلف کوکی ٹرائبز نظر آتے ہیں لیکن میزو رام اور منی پور ان کا حب ہے سب سے زیادہ یہ یہاں پہ رہتے ہیں آج ویسے یہ موسلی کرسچن ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بھی پروٹیسٹنٹ کرسچن لیکن انگریزوں کے دور سے پہلے یہ کرسچن نہیں تھے ان کے اندر جو عیسائیت پھیلی ہے یہ اس دور میں پھیلی ہے جب انگریز یہاں پہ آئے تھے برٹیش راج میں اصل میں عیسائی جو مشنریز ہیں تبلیغ کار جو پریچر ہیں ان کے ان کے لیے ایک سنہرہ موقع تھا اوپن گراؤنڈ تھا ان کو پورا سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے تو یہاں پر والش بیپٹسٹ مشنریز آئے اور انہوں نے یہاں پر عیسائیت پھیلائی لیکن ہسٹوریکلی یہ لوگ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں لیٹ می شیئر ویڈ یو ان انٹریسٹنگ انفارمیشن جو کہ یہ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو اگر آپ یہ پروگرام انڈین نورثیس سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ چیز پتہ نہیں ہوگی جو کہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوکی جو ہسٹورینز ہیں نا ان کے جو تاریخ پر نظر رکھنے والے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں بنی اسرائیل کی گمشدہ جو ان کی جو ٹرائبز ہیں اس میں سے ایک بنی مناش کی لوگ ہیں تین چار ہزار سال پہلے بیبلون کے کینگ بخت نصر نے پہلی انویجن کر کے ٹیمپل آف سولیمون کو توڑ کے یہودیوں کو عرض مقدسہ سے بھگا دیا تھا تو یہ پہلا ایکزوڈس ان کی تاریخ میں کہلائی جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ ان کے بہت سے ٹرائبز پینک میں ہڑ بڑا ہٹ میں ادھر ادھر نکل گئے تھے اور ان میں سے بہت سار ان کو آج تک نہیں ملے یہودی جو ہسٹورینز ہیں یہ آج تک دنیا بھر میں مارے مارے پھرتے ہیں ان کو ڈھوڑنے کے لیے ان کو ذرا سا بھی کسی کمیونٹی کسی قوم کے بارے میں بھلے ہی وہ نان جیویش ہوں کیونکہ یہ بھی ممکن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنے مذہب چینج کیا ان ہزاروں سال میں ان کے بارے میں بھی یہ جو ککیز ہیں یہاں پر بھی جیوز کے بہت ساری نامی گرامی ربائیز آ کر ریسرچ کر کے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ نے ان کے کلیمز کو ویلیڈیٹ کیا ہے ایکشپٹ کیا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہی بنی مناش ہمارے جو ٹرائب تھا اس میں سے ایک ہے بنگلہ دش میں ویسے جو رہنے والے ککیز ہیں اس میں سے بہت سارے مسلمان بھی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی انڈین جو نورت ہیسٹ ہیں اس میں تقریباً نو ہزار سے زیادہ یہودی ککیز موجود ہیں ان کے جو بڑی تعداد ہے جوئیش ککیز کی وہ اسرائیل شفٹ ہو چکی ہے وہاں کی نیشنلٹی انہوں نے لے لی ہوئی ہے لیکن نو ہزار کے آس پاس اب بھی انڈیا میں رہتے ہیں ناؤ ان کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ ککیز ٹرائبز جو ہے نا ان کے بڑے سپرٹسٹ گروپس امرج ہوئے ہیں جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے نینٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک بڑے ان کے امرج ہوئے ختم ہوئے کچھ ایسے ہیں جو کہ فورٹی سیون سے لے کے اب تک چلتے آ رہے ہیں یہ بھی ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا الگ ملک بنائیں ان کا جو ککیز کا الگ ملک کو خاص طور پر وہ انڈیا کو توڑ کر اپنا ایک الگ ملک بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں شروع سے لے کے لیکن جب سے چائنہ کا بی آر آئی لانچ ہوا ہے اور انڈیا اس کے خلاف امریکہ اور ویسٹ کی سائٹ پہ گیا ہے کنٹینمنٹ آف چائنہ پالیسی کے طرح تب سے انڈیا چائنہ ٹینشنز میں ایک تیزی آپ کو نظر آئی ہے اور وہ دن پر دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں ٹینشنز ایسے ہمیں انڈیا کی جو پرانی ایک ونڈرابلٹی ہے نا انڈیا نورثیسٹ کے ریجنز کے حوالے سے that is the سیلیگوری کوریڈور وہ جو ایک چھوٹی سی زمین کی پٹی انڈیا کے دو بڑے حصوں کو آپس میں جوڑتی ہے اس کو لے کے انڈیا ہمیشہ سے ہی سینزیٹیو رہا ہے whenever there's a clash between انڈیا چائنہ اور whenever there's a tension between these two countries انڈیا نے جو سیونٹیز میں کینگڈم آف سکم کو انڈیا کے اندر مرچ کیا تھا وہ بھی انڈیا کی انہی کوششوں کا حصہ تھا because انڈیا wanted to create a strategic depth for its سیلیگوری کوریڈور ورنہ اس کی جو ایریا ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس کو زیادہ دنوں تک انڈیا جو ہے وہ بچا بھی نہیں سکتا ان کیس چائنہ انویجن کی کوشش کرتا ہے تو سکم کو مرچ کرنے کے بعد انڈیا نے بنگلہ دش کے چڑکونگ ہیلٹریکس کے علاقے کو انڈیا نورثیس سے ملانے کی بھی ایک پروپر اٹیمٹ کی دی اور پروجیکٹ شانتی باہینی جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا شانتی باہینی جو ایک سیپریٹس گروپ تھا بنگلہ دش کے اندر اور یہ گروپ را کے اسی ٹیم کے ذریعے انہی آفیشز کے ذریعے سیونٹیز میں بنوایا گیا تھا جنہوں نے مکتی باہینی کو ٹریننگ دی تھی یہ امپورٹنٹ بات ہے سیم وہی لوگ تھے کیونکہ ان کو زیادہ پتا تھا بنگلہ دش کی اندرونی جو پولیٹکس کیسی ہے کون سے لوگ ہیں کیا ہے ان کو زیادہ پتا تھا تو انہی کو انگیج کیا گیا تھا شانتی باہینی بنانے کے لیے لیکن پھر اندرہ گاندی کی موت کے بعد وہ پروجیکٹ آگے چل نہیں سکا زیادہ وہی ڈرائیونگ فورس تھی اندرہ گاندی پرسنل ہی اس کے اندر یہ اسی کا آئیڈیا تھا اپنا تو ان کے موت کے بعد وہ زیادہ پروجیکٹ آگے بڑھنی پایا اگر یہ اوبجیکٹیو حاصل ہو جاتا نا تو سیلیگوری کوریڈور اپنی سٹرٹیجک اہمیت کھو دیتا چائنہ کی نزدیک کیونکہ انڈیا کے پاس الٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ویسے ہی ہوتی اگر سیلیگوری کوریڈور کے اوپر بھی چائنیز آ جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا انڈیا کا انٹیکٹ رہتا نورتیسٹ اس کے سمندر والی جو بورڈر ہے اس کے ذریعے اب موڈی کے پرائیم منسٹر بننے کے بعد اور چائنہ کی طرف سے دوبارہ کئی ڈیکٹس کے بعد انڈیا کو ڈائریکٹلی چیلنج کرنے کے بعد ان ریجنس میں بھی دوبارہ انڈیا کی جانب سے خاموش ایکٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں چیٹاگانگ ہیل پریکٹس کے اندر کچھ نئے نئے گروپس کوکی گروپس جائے ہیں کوکی ملیٹن گروپس وہ آٹ آف نو ویئر کریئٹ ہو گئے ہیں پچھلے تین چار سالوں کے اندر بنگلہ دیش کے ان علاقوں میں اب تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ڈائریکٹلی ان کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ تو نظر نہیں آ رہا لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈیا کی اوپر ڈاؤٹ پیدا کر رہی ہیں یہاں پر ایک تو یہ کہ یہ جو نیا سیپریٹس گروپ چیٹاگانگ ہیل پریکٹس میں بنا ہے جن کی ڈیمانڈ وہی ہے جو کہ شانتی بھائنی کی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی اور اپریشنل اسٹیل بھی دونوں کے سیم ہیں ایک تو ان کے ٹریننگ کیمپس میزو رام کے اندر ہیں انڈیا کی جو اسٹیٹ ہے اور انڈین لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے نظروں کے سامنے ان کی گوریلا جو فورسز ہیں وہ ٹریننگ لیتی رہتی ہیں ان کو انڈیا کچھ نہیں کہتا دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان کے کلیم کا ایریا دیکھیں جس کو یہ بنگلہ دیش سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس مور اور لیس سیم جو کہ شانتی بھائنی کا کلیم والا ایریا تھا میزو رام والا پورا بورڈر پلس سمندر جو ہے بنگلہ دیش کا یہاں تک ان کو ایکسس چاہیے یہ ایریا پورا ان کو چاہیے یہ جو میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں یہ ان کے ملک کا میپ ہے جس کو وہ بنگلہ دیش سے الگ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں پوری کی پوری پٹی ہے لیکن پھر سمندر کے ساتھ بھی انہوں نے اس کو جوڑا ہوا ہے تو یہ انڈیا اصل میں یہی چاہتا تھا شانتی بھائنی کے ذریعے اور اب ان کا یہ جو نیا گروپ مر جوا ہے ان کا بھی وہی کلیم ہے جو ان کا کلیم تھا شانتی بھائنی کا this is exactly what انڈیا wanted اور اتنے 70 سے لے کر وہ یہی چاہتے ہیں لمبے عرصے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سمندر کے ذریعے انڈیا نورت اس کو کنیکٹ کیا جا سکے تاکہ سلیگوری کوریڈور والی جو انڈیا ونربلیٹی ہے وہ ختم ہو سکے اور انڈیا کے پاس جو ہے وہ ایک الٹرن راستہ ہو اس وقت بھی ڈھوکلام سمیت گئی اور اہم اسٹرڈجک لوکیشنز پر چائنیز آرمی موجود ہے which is putting pressure on انڈین فورسز regarding ڈیسلیگوری کوریڈور کوکی چین جو سپریٹسٹ گروپ ہے نا یہ میزو رام سے بنگلہ دش کی طرف ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں دیکھیں پہلے یہ میزو رام کے اندر بھی انڈیا سے لڑتے تھے لیکن انہیں 2015 سے لے کر یہ ہوا ہے یہ ان کا militant wing میں آپ کو بتاتا ہوں کب بنایا یہ پہلے militant نہیں ہوا کرتے تھے 2015 میں جب انڈیا نے reconciliation کی کوششیں کی ہیں ان کے ساتھ تو سارے کے سارے جو انڈین سپریٹسٹ ہیں تو کوکیش کے بہت سارے قبائل کے ساتھ انڈیا کی ڈیلنگز ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں بنگلہ دش کے اندر militancy آنا شروع ہوئی ہے انڈیا کے اندر militancy آنا کم ہو گئی ہے this is very interesting 15 سے لے کر موجی سرکار کی ان کے ساتھ ٹاکس شروع ہوئی ہیں اور 2016 سے لے کر یہاں پر militancy بڑھنا شروع ہوئی ہے نئے نئے گروپس بننا شروع ہوئے ہیں بنگلہ دش کے اندر اس وقت پچھلے 10-15 دن سے لے کر رب فورس بنگلہ دش کی وہ اور بی جی بھی جو ہے یہ چڑگانگ ہلٹیکٹس کے تین ڈسٹرکس کے اندر خاموشی کے ساتھ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں بینا کسی زیادہ میڈیا ہائپ کے وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں سرچنگ کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں انہی گروپس کے خلاف کوکین چین نیشنل فرنٹ کے پاس تقریباً تین ہزار کے لگ بگ اس وقت ٹرینڈ دہشت گرد موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر ان کی ٹرینڈ انڈیا میں ہوئی ہے دوہزار آٹھ میں اس کی میں ادھر آپ کو کنڈلی بتاتا ہوں یہ بنا کیسے ہے دوہزار آٹھ میں یہ ارگنیزیشن بنی لیکن تب یہ militant گروپ نہیں تھا اس کے ایک ٹاپ کے لیڈر کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے اڈیمٹ کی تھی بنگلہ دیش کی جو نیشنل اسیمبلی ہے اس کی اندر چیٹا کانگ سے جو سیٹ بنتی ہے اس نے الیکشن بھی کہا جا رہا ہے کہ لڑنے کی کوشش کی تھی یہ بھی اس کے لیے اطلاع تا رہی ہیں دوہزار آٹھ میں یہ ارگنیزیشن بنی تھی لیکن یہ تب militant نہیں تھی اور پھر مودی کے پاور میں آنے کے بعد اور دوہزار سولہ میں پھر اس گروپ نے چھوٹا سا اپنا militant ونگ بنایا اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ککی چین نیشنل والنٹیئرز اور پھر منی پور اور میزو رام کے جو گروپس ہیں اس کے ساتھ یہ مل گئے اور سینکڑوں لوگ انہوں نے اپنے وہاں بھیجنا شروع کیے ملیٹری ٹریننگ کے لیے دوہزار نائنٹین میں ان کے کئی سو لوگ پھر ٹریننگ لے کر واپس بنگلہ دیش بھی آگئے اس وقت ان کی تعداد تین ہزار ہے ابھی تک انہوں نے کوئی بڑی کاروئیاں پلان نہیں کی بنگلہ دیش کے اندر لیکن the good thing is that بنگلہ دیش is trying to wipe them out before they pose any real threat for their national security لیکن سوال یہ ہے نا کہ کیا بنگلہ دیش ان گروپس کی انڈیا نورتیسٹ کے اندر چلنے والے ٹریننگ کیمپس کے خلاف انڈیا کو کوئی officially protest کرے گا یا نہیں کرے گا ابھی تک بنگلہ دیش نے انڈیا سے کوئی official protest نہیں کیا اس حوالے سے لیکن اپنی territory میں کم سے کم وہ cleaning operation شروع کر رکھے ہیں انہوں نے